بسم اللہ الرحمن الرحیم جو محنت کر کے آئے تھے جدید طریقے سے تھوڑے سی محبت میں تھوڑے سی چھٹکیاں کاٹتے ہیں جو نئی چیزیں ہمیں مطلب چیزیں تو وہ ہی ہیں ذرا ان کو سمجھانے کے لئے نئی تشبیحات استعمال کی ہیں تو یقین ہے سر تو یقین ہے جو ہے بارہ بہت دلچسپی کا باعث ہے کیونکہ اچھا استاذ وہ ہی ہوتا ہے جس کی بات جو ہے وہ سنتے ہوئے کلاس جو ہے وہ بیدار نہ ہو اور تھوڑی سی کچھ بھول جڑی ہیں کچھ گفتاری جو ہے وہ چلتی رہے اور ما شاء اللہ سے آج انہوں نے اس پہ بہت جو ہے وہ ہمیں محضوظ بھی کیا ہے اور ہمیں علم سے بھی نواز ہے اللہ پاک برکت دے اور آئندہ بھی اس پہ پڑا کرتے رہیں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سے ناوکین حارون عمد سومرو صاحب ان کی محنت جو ہے اس معاملے میں خاص طور پہ عدویہ سازی میں اور خاص طور پہ جو وقت ان کا جناہ وقین بزرگوارم جو ہے یاسین چاولہ صاحب کے ساتھ لگا اور چاولہ صاحب کی جو محارت ہے نظری مفردازہ پہ اور ان کا تعلق جو ہے افساد صاحب مہتانی رحمت اللہ علیہ سے تو بہت کام لوگ شاید جانتے ہوں کیونکہ وہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ اب تو خیر اللہ کو پیارے ہوگے اللہ پاک ان کو درجات بلند کرے ان کی بہت محنت تھی بہت زیادہ انہوں نے وقت دیا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے اسادتہ سے افساد صاحب مہتانی رحمت اللہ علیہ سے بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نظریہ سیکھا اور خصوصاً دواسازی کا جو چپٹ تھا اور اس پہ تو ان کی خاص محارت تھی اور ان کو رفقہ بھی بڑے اچھے ملے جناب حقیم عمد صدیق شاہین صاحب حمد اللہ علیہ میرے والد محترم حقیم عمد شریف صاحب حقیم عمد صلوٹہ صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دے حقیم اللہ علیہ وقت عباسی صاحب کے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی اور مطلب لنگوٹی ہے دوستوں کی طرح تھے وہ باقی لوگوں کے ساتھ تو ان کا تعلق تھوڑا سا جو ہے وہ عدب اور وقار والا تھا لیکن عباسی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بہت ہی دوستوں والا دیتا تھا بہرحال اللہ پاک نے ہمیں سب لوگوں سے استفادے کا موقع دیا حقیم عباسی صاحب کی جو کتب ہیں وہ نظریہ مفردہ کو سمجھنے کے لیے اس کے جو بنیادی کلیات ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے وہ انتہائی انتہائی جو ہے وہ آسان اور تفصیل کے ساتھ کتابیں موجود ہیں اور میں ان کا ایک کال یہاں پر درست کر دوں ان کے شاگرد کے حوالے سے یہ مبال یادتے تھے جو ہے وہ نظریہ مفردہ کی کتاب نہیں ہے اور جب انہوں نے استاد مہترم صاحب مہترمی رحمت اللہ علیہ نے نظریہ مفردہ پیش کر دیا تو وہ کتاب جو ہے وہ نظریہ مفردہ کتاب کے طور پر متروک ہو چکی ہے وہ جناب حضرت بولی سینہ رحمت اللہ کی القانون کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ایک خلاصہ کیا سکتے ہیں آسان ترین جو ہے اس لیے نظریہ مفردہ دار کو جب آپ کہیں پہ کوٹ کریں گے تو مبادیات کا کوٹ کرنا جو ہے اس کو جب تک آپ انٹر ریلیٹ کر کے نہیں دیں گے نظریہ کے مقلیات کے ساتھ اس وقت تک وہ مناسب نہیں ہیں اس پر خاص طور پر جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے چیز قصد محترم صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے اگر ہم لوگ تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں اور ہمیں روز پڑھنا چاہیے ہم ان کے نسخے تو روز پڑھتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں اور مطلب بھی ہمارے الحمدللہ سے پوچھ چل رہے ہیں اور اس میں سے ہمیں وقت نکال لیں بھی بڑے مشکل ہیں جو لوگ اس دور میں وقت نکال کے آتے ہیں وہ یقین ہے ایک مجاہدہ ہے اور ہم مطلب یہاں پہ تو میں خصوصی طور پہ کہ ہوں گا کہ آپ لوگوں کی بہت محبت ہے کہ آپ سے شیف لاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ وہ انہوں نے یہ کام کس دور میں کس کن حالات میں اور کس کس قسم کی جد و جہد کے ساتھ کیا وہ دور اور اس قدر جو ہے وہ پروپیگنڈے کا دور ہو گیا تھا جس میں طب مجموعی طور پہ طب جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ فرنگی پروپیگنڈا اور ایلوپیتھی میں جدید جو ان کی ریسرچ آئی بعد میں جس کو جرہ سیم سوری کے نام سے انہوں نے چلایا اور اس کو لے کے ایک ایسا طفان کھڑا کیا گیا کہ طب کے جو بنیادی کلیات تھے ان کا پسے پوش ڈال دیا گیا اور بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت کے جو طبی مشاہرین تھے وہ اس قدر متاثر ہو گئے اس نظریے سے ان لوگوں سے ایلوپیتھی کے جدید نظریات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مکسوپیتھی شروع کر دی اور ہمارے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں اس دور کے جنہیں ہم پاکستان بننے کے بعد پچاس سے ستر سال کے درمیان میں جو تھے وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ اب لیتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی انگریزی دعائیاں استعمال کرتے تھے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ جانا یہ تو تھی علاج موالجے کی بات لیکن ایک محاذ ہوتا ہے آپ کا علمی محاذ جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اور اگر آپ کے کوئی غلط الزام کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان بننے کے بعد یہ کام واحد اکیلے ہمارے استاذ مہتنم صاحب مہتنم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے باقی سب لوگ جو ہیں وہ دو کشنیوں کی سوار ہو گئے تھے اور استاذ صاحب نے فرمایا تھا کہ شاید بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگوں پر مطالعہ کرنے تو ہمارے پتہ چلے گا ان نے فرمایا تھا کہ یہ ریسٹیشن ایکٹ جو ہے وہاں منظور نہیں کر رہے جو انیسو پیسٹ کا یونانی اور ایکٹویٹھک میڈیسن کا ایکٹ آیا تھا کیونکہ اس میں ہمیں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو الوپیتھک کو دیے جا رہے ہیں اور انہوں نے نشاندہی کی تھی پشینگوئی کی تھی کہ کچھ عرصے بعد طبعہ یونانی جو ہے ان اس لیبز سے اس ایکٹ کی وجہ سے ختم ہو جائے اور آپ اس کو غور کریں ذرا آج اس وقت دیکھیں کہ طبعہ یونانی کہاں پہ کھڑی ہے استاذ محترم صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے طور پہ جو ایک نظریہ پیش کیا وہ اپنی جگہ تھا ان کے زندگی کے تین بنیادی کام کے ریسرچ کے حوالے سے سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے طبعہ کے لیے جنگ لڑی ہے طبعہ قدیم کہہ لیں اس کو طبعہ یونانی کہہ لیں اس کی منفی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے خلاف جو ہے وہ شدید ترین پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کوئی غیر سائنسی اور غیر فطری چیز ہے تو آپ جناب صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں ایک جہاد کیا اور ثابت کیا کہ نہیں طبعہ جو ہے وہ خود فطرتی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیپیکلی کروم کی جا سکتی ہے دوسرا ان کا کام جو تھا اس میں پھر یہ اجتماعی ایک میدان آ گیا دوسرا جو بڑا انہوں نے کام کیا کہ اس میں جو ہمیں مسائل آ رہے تھے طبعہ یونانی میں تو اس کے لئے انہوں نے مزید ریسرچ کی مزید محنت کی اور نظریہ مفردادہ جو ہے وہ پیش کیا تقریبا انیس سو اٹھاون سے سمجھ لیں بہتر تک زندگے کے آخری تیرہ چودہ سال انہوں نے محققانہ گفتگو کی ان کی ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک فکرہ جو ہے اس پہ جتنی بھی اس کو ہم محنت کریں اس پہ کوشش کریں ہمیں نئی نئی چیزیں اب بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں اور ان کی سچائی اسی طرح موجود ہے تیسرا بڑا کام جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ فارماکوپیا کرتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی دنیا کے کسی حصے کے لیے بھی ایک مقامی فارماکوپیا ملک کا اپنا فارماکوپیا ہونا ایک احزاز کی بات ہوتی ہے اور یہ اس وقت صرف دنیا کے دو تین ممالک میں ہی ہیں بریٹش فارماکوپیا امریکن فارماکوپیا اور اب انڈین فارماکوپیا بھی جو ہے موجود ہے جس کو ایتھینٹک ایتھینٹک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی فارماکوپیا لکھا ہوا دیکھ لیں کہ آخر میں بی پی ہے تو اس کا وہ بریٹش فارماکوپیا اگر اس کا اسی طرح یو ایس فارماکوپیا بھی ہیں وہ ہمارا اس وقت کوئی فارماکوپیا نہیں ہے بدقسمتی سے فارماکوپیا کے نام پہ جو چیزیں ہمیں لی گئی ہیں وہ قرابہ دینی نسخہ جات ہیں قرابہ دینی نسخہ جات انتہائی محنت سے تیار کیے ہوئے نسخہ جات ہیں ان میں جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس پہ کسی قسم کو کی معاملہ نہیں ہے جو اس میں افادیت بیان کی گئی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن مزاج کو باہر کیونکہ ٹیب میں تو ہم مسئلہ نہیں اب مسئلہ پھر آگے آگے آنا جو شروع ہوا جب لوگوں کو یقین نہیں رہا اور کیمیکلز دنیا میں آگئے اور سارا جو ہے وہ جلسین تیوری پہ آگیا تو پھر اس قدر جو ہیں وہ غلط خیمیاں غلط نظریات پھیلائے گئے اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب اس وقت ہمیں یاد ہے مجھے کہ ہم کوئی تیس چالیس سال پچاس سال پہلے والد سب کی زندگی میں کسی مریض کو دل کی تکلیف ہوئی ہے تو اس کو کہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دل کی نہیں ہے آپ کے میں در مسائل ہے آپ دل کے مریض نہیں لیکن اس کے بعد کے تیس سال تیس سال تک کسی نہیں مان اب کارڈیالوجی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کم از کم 40% پیشنٹ ایسے ہوں جس کو جواب دے کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہے درد ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ دل دل کا مسئلہ کوئی نہیں ہے دل کا آپ کا معاملہ ٹھیک ہے اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو کون سمجھائے گا اچھا پھر نیچر پہ بات آ جاتی ہے کہ جب فطرت تبدیل نہیں ہوتی یہ سمجھنے والی چیز ہے سائنس صبح و شام بدلے گی کیونکہ سائنس جو ہے اس کی کمزوری اس کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ فان نہیں صرف دیکھنے اور پرکھنے کہ وہ دیکھنا اور پرکھنا آپ کا کسی اور انداز میں ہو سکتا ہے میں نے کسی اور طرف سے دیکھا ہم الگ الگ رائے قائم کر کے کچھ بھی اس پر چل سکتے ہیں لیکن جب اسی تحقیق کو آپ فطرت کے اصولوں کے مطابق تطبیق دیکھ چلائیں گے ان کے مطابق اس کی تشریح کریں گے اور کوئی نتیجہ نکالیں گے تو وہ ایک مثال ہوگا جس جس کو ہمیشہ کے لئے ہوگا ہمیشہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لئے ہوگا وہ چیز جس کو آپ فطرت سے تطبیق دیں جو بھی آپ نے سائنس کا مشاہدہ کیا آج کل مسلسل ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں دیشی کی لوگوں نے درمیان میں بند کروایا اب اچھا ڈاکٹر جس کا knowledge up to date ہے جو تازہ کتاب تازہ پہلی بات یہ research جو اس پہ میں الگ سے بات کرتا ہوں یہ جو knowledge اپنا update رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیشی کی کھا لینا چاہیے لیکن اکثریت ہے اور propaganda اتنا ہو گیا brain washing اتنی ہوئی ہے کہ آپ کسی مدیز کو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا تھوڑا شروع کر لیں جہاں تک رسال اسی طرح دوسری لیکن ایک nature میں چیز موجود ہے کہ جو آپ کی حیوانی خورا کہ وہ آپ کو زیادہ طاقت دے گی زیادہ فائدہ دے گی جلدی جز میں بدن ہوگی اور امراض سے بچاؤ کے لیے بھی اور علاج میں بھی معابن ہوگی یہ مسلم حصول ہے دوسری مثال آج کل وہ سرسوں کے تیل کے پیچھے پڑھ گئے اب یہ ریسرچ جو اب بولی جا رہی ہے یہ تقریبا پندرہ سال پرانی ہے کہ اس میں خاص مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسر پیدا ہونے کا اندیشہ بات واضح ہو کہ اس میں صرف اندیشہ ہے لیکن جو باقی تیل ہیں جو ککنگ آئل چل رہے ہیں وہ اپنا سورج مکی کا تیل ہے مکہی کا تیل ہے یا کوئی اور تیل استعمال ہو رہا ہے سویا بین آئل ہے ان سب کا تو الگ سے موجود ہے کہ وہ تو کریں گے کریں گے نا اب اس کو لے کے کچھ حکمان ہیں یا کوئی اور لوگوں نے ایک مہم شروع کی اور لوگوں کا بھی روزان ہو گیا کہ ہنی سرچوں کا تیل استعمال کر لیتے ہیں کرنا شروع کیا تو اب انہوں نے جو پندرہ سال والی سرچ تھی وہ ہر ایرے ایرے نے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ عقیم ہے اور چاہے صرف سادہ قسم کا یوٹیوبر ہے یہ جو ریسرچ کا میدان ہے یہ ٹوٹل فنڈیڈ میدان ہوتے میں نے کوئی پروڈکٹ چلانی ہے اور میں دنیا کا بڑا آدمی ہوں اور میرے پاس وسائل موجود ہیں تو میں سپیسیفک جو ہے ان کو کہوں گا کہ مجھے یہ ریسرچ لا کے دو اور کاریگر موجود ہے یہ کوئی امپورٹنسی کر دیتا بنولا سے انسان وہ کہتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کون سا کیمیکل موجود ہے جس سے انسان نہ مرد ہو جاتا اب اس کو کیا کہیں گے یہاں تجربہ تو کچھ اور کہہ رہے یہاں تجربہ جو ہے وہ کاغذ آگئے اب یہی کاغذ کچھ ارسے بعد جب بنولے والا کے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو پھر اس کو دوبارہ چیز کر لیں کون سے کتاب میں لکھ جاتا گلت ہو گیا جیسے سرچوں کا کہہ دیتے ہیں چوہوں پہ تو اس کا اثر جو آتا انسان پہ نہیں آتا بدلنے میں آج تک ہمیں سمجھاتے رہے ہیں کسی ڈاکٹر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کسی بہت سیانے آدمی کے پاس چلے جاؤ بہت ہی سیانے آدمی کے پاس اور اس کو آپ وہ کہے گا دیکھو جم جان جائے دیکھو جی جم پڑ ہے بھئی آپ کا تیمپریچر سیون پوائنٹ سیلسیس تیمپریچر ہے آپ اس پہ اس کو جم 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 اور یہ جم کیس سیدھا خون کی نالی میں چلا جم جم جبراتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ کیسے سمجھا جائے اور کیسے بات کی میں ارز کرتا تھا کہ استاذ صاحب نے ہمارے یہ تین کام جو ہمیں کر کے دیئے ہیں اس کی ہر وقت ذکر کرنا چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت شمار لوگ بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے ہیں بہت زی جگہ پہ بات کرتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے اچھے ملتے ہیں اپنی گفتگو کر اٹھ آتے ہیں اپنے استاذ کا ذکر نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں ساروں کا کریں نہیں تو کم جس نے امین آئیڈیا دیا ہے اس کا ذکر تو ہر چھوٹ بات کی ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ہمیں روز مرہ کے کلاسز لینے کا اس وقت سے اب ہم ادھر چکے ہیں بطور نظری مفردہ جو لوگ اس کے حاملین ہیں اور جو اس کے بزرگ ہیں میرے خیال میں ان کا کام اس کو کسی اور طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب ضرورت بن چکے طب یونانی جو ہے اس کے باوجود کے ایکٹ بھی ان کا موجود ہے کالجز بھی ان کے موجود ہیں ڈپلومے بھی انہی کے چلتے ہیں اور اسی پہ آپ آتھرائیز ہوتے ہیں پیٹس کرنے کے لیے اس کے باوجود جو ہے وہاں سے پاس ہوئے یا بغیر پاس ہوئے اسی پرسنٹ نہ نوے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں وہ نظریہ کی بات کرتے ہیں آپ کسی سینکڑو گروپ موجود ہیں ویڈس ایپ کے بات طبعہ سابر کی ہوگی چاہے مخالفت میں ہو رہی ہے چاہے تین کی ہو رہی ہے چاہے چار کی ہو رہی بات سابر صاحب کے افکار کی ہو رہی ہے ایک ایسی چیز ایک ایسا نظریہ ایک ایسا اصول جو پچھلے پچاس پچھون سال سے اپنی افادیت کے ساتھ موجود ہے اور اس میں پڑوتری ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے منفی کر سکتے ہیں اور یہ صرف کیا کہیں گے کہ ایک حقیقت کو مانا نہیں جا رہا کہ ایک حقیقت سامنے موجود ہے اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن بات کرتے ہوئے نام لیتے ہوئے خوف آتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا کھول کے رکھ دی ہے ان لوگوں کے جو ہے وہ جو اس دور کے جو استاذ صاحب کے دور کے جو حکمات ہیں ان لوگوں کے اتنا انہوں نے مطلب دنگا کر دی ہے ان کی ساری چیزیں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ ان کا طبعہ قدیم سے طبعہ قدیم کے نظریات سے اور اس کی تربیت سے خاص تعلق نہیں رہا یہ دوا ساز ہیں دوا فروش ہیں ان کا حکم سے کوئی تعلق نہیں اور ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے پچھلے جنہوں خبر آئی تھی کہ یہ جو ایکٹ ہے ہمارا یونانی اور ایجورویدک ایکٹ 1965 کا اس میں کوئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ تبدیلیاں تبدیلیوں کی جو پرپوزل ہے وہ مبینہ طور پر آئی ہے اس میں ایک تو نیشنل کونسل فرطیب کا نام بدل پاکستان ایسٹرن میڈیسن کونسل رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہوگا کوئی نام میں جیسے بھی خیر ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے اس کے اندر جو ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں ایک تو داخلہ جو ہے جیسے یہ آئے گا داخلہ اس کی بیس پہ ہوگا بارہ سال کی سائنس کے ساتھ ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگا لکھ اور پانچ سال کا وقت جو ہے وہ اداروں کو دیا جائے گا کالجز جو موجود ہیں کہ اس دوران میں وہ اپنے آپ کو کسی انیورسٹی سے یا کسی اور ادارے سے ریجسٹر کروائیں گے اصل جو تکلیف اس میں ہوئی ہے کہ ہوموپیتھ کانسل نے اپنی تجاویز دی ہیں اس کو لیکن جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ذاتی طور پر جو ہماری کانسل ہے یہ اس کی نااہلی کہلیں گے یا انٹریسٹ نہیں ہے یا ان کا مقصد ہی ہے یا بددیانت ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو لیکن ہوا ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی خاص تجاویز جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں کی گئی جس میں سے عطبہ کے لیے کوئی خائدہ حاصل ہو سکتا مثال کے طور پہ ہوموپیتھک کونسل والوں نے جو تجاویز دی ہیں انہوں نے اپنے پانچ آٹھ دس ڈپلومیں دے دی ہیں ہوموپیتھک نرسنگ بھی ہوگی ہوموپیتھک دسپینسر بھی ہوگا ہوموپیتھک کے ساتھ اسسسٹنٹ بھی ہوگا انہوں نے اپنے پانچ ساتھ کورسز دے دی ہیں کہ ہاں یہ آپ کر لیں بلکل کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور دوسرا جو ہے انہوں نے جو نئی پرپوزل بنائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نومنیٹ کرے گی وہ ممبرز بائیس تیز جتنے بھی ہوں گے وہ مختلف صوبوں سے ہوگی ان کا کرائیٹریہ کیا ہوگا اور سب کو معلوم ہے کہ جو بھی نومنیشنز ہوتی ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے اب اس کو پوزیٹیو رنگ میں اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو پھر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین فوال صاحب کی اور یاسش صاحب کی پچھلے سال پچھلے الیکشن والی محنت ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ اگر آئندہ آئیں گے اور یہ لوگ دوبارہ کہیں کسی طریقے سے کھٹے ہوگئے حالانکہ انہوں نے بہت محنت کر لیا ہمارے لوگوں پہ اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے رام کر لیا لیکن پکی کر لیا کریں یہ سرکاری اداروں میں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے جو عام طور پہ دیکھنے میں آیا اللہ ماشاء اللہ مثال موجود ہوں گی انہوں نے ساتھ تجویز دے دی ہے کہ ہم بر سیٹیفکیٹ اور ہیلتھ سیٹیفکیٹ وہ بھی دیں گے منظور ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے آپ مدہ تو بیان کریں ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہوئی کوئی ہمیں اس کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے ذہن میں رکھ چاہیے ہمارے مطلب چل رہیں چلتے رہیں گے ختم نہیں ہوگی جتنا بھی کہہ دیا جائے کہ ختم ہو جائے طبیب بھی ختم نہیں ہوگے طبیب بھی رخ چینج کر لیں گے وہ بھی چیزیں راستے نکل آتے ہوتے ہیں انسان ہے بیمار ہونے اس نے ٹھیک ہونے وہ آپ کی ضرورت اس کو رہے گی ہر صورت اس کا طریقہ کار بدل جائے گا وہ بات کی بات ہمیں اس کے حال پھر دیکھا جائے گا لیکن پھر بھی ہمیں بہرحال اس کے لئے کوشش کر کے تیار رہنا چاہیے اس کام کے لئے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پر اچھا پھر انہوں نے جو ایسٹن میڈیس کانسل بنائی ہے یہ بیچار اگر کیا کریں چیزیں تو اپنی شعبہ تو ہمارا ہی ہے باتیں کریں گے تو اپنی کمزوری سامنے آئیں گی یہ سارا ان بیچاروں کے ساتھ اس لئے ہوا ہے کہ چائنیز میڈیس کو ایڈ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کہا اس کانسل کو نام ہی بدلو تاکہ ایسٹن میڈیس ہو اور اس کا حلال نہیں ہے ایک فارمکوپیا ٹائپی سامنے نے مفردات کی سائنس جیبنیز کی کامپو میڈیسن انہوں نے 165 عدویات جو ہیں ان کو لکھی ہیں اور اس کے فوائد بیان کے اس کو بھی شامل کر دی کہ اس کا پریکٹیشنر بھی آگئی ہاں ریجسٹر ہو دائے اور آرم سے نظریہ جو مفرد آزا ہے اس کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کر نہیں اس کے لئے بنیادی طور پر جو چیزیں چاہیے دیں ہمارے پاس کتب موجود ہیں پہلے استاذ صاحب کی کتب تھی پھر شیف صاحب کی لکھیں اور اپنا نام لکھیں نظریہ لکھیں کتاب تو آپ بکھ جاتی ہے صرف اسی بات پہ اندر کچھ بھی لکھا ہو آپ ایک آدمی کے اہمیت کا اندازہ اس قدر لگا لیں کہ اس آدمی کے نظریات جو ہیں صرف اس کا نام اتنا بکھتا ہے کہ کتاب پہ لکھ ریسرچ کی دنیا میں پیپر جو لکھے جاتے ہیں اس میں ایک امپیکٹ فیکٹر دیکھا جاتا کہ یہ کتنا انفلوینس کر سکتا ہے اس سے بڑا امپیکٹ فیکٹر کسی اور آدمی کا ہوگا کہ صرف نام کے چیز بکھ جائے صحاب مطانی رحمت اللہ نے جو بھی بیان کیا لکھا جیسے بھی تھا اب اس کے بعد میں نظریہ مفرد لکھوں اور ان کا نام لکھے کتاب چھاب دوں کتاب لکھ جائے گی چاہے اس میں کچھ بھی نہ ہو ہمیں اس کے لئے جو بنیادی ضرورت کتابیں موجود ہیں قرآنی کتابیں موجود ہیں اس قدر تفصیل موجود رہا کہ اس کو یقدا کرنا اور اسے پروپر طور پہ استفادہ کرنا اور ایٹ دی اینڈ جو بات تھی وہ آخر میں انہوں نے کیا کہا اگر انہوں نے کسی چیز پہ اگر اپنے کسی موضوع پہ انہوں نے اس کو دوبارہ انہوں نے تبدیل کیا یا اس پہ نئی رائے دی ہے یا رائے تبدیل کیا تو وہ کیسے جو ہے اس کو الگ کیا دائے گا کہ ہم ایک ہی بات پہ رہیں کہ جیز مطروف ہو گئی ہے اس کو چھوڑ کے آخر ہی بات آگر رکھا جائے یہ ایک بڑی محنت ہے اس پہ کوشش آج کل ہو رہی ہے بنیادی مقصد ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ وہ مبادی عدد ہے سوزش آرام ہے تو وہ سلیبس کی کتابیں نہیں ہیں کتابیں تو سلیبس کی ہیں ساہرہ وہی سے آئے گا لیکن وہ سلیبس نہیں ہیں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے کے لیے کوئی بھی مضمون پڑھنے کے لیے ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ کس لیول تک ڈیپلوم لیول پہ ہیں تو آپ کتنا اس کو پڑھا دینا چاہتے ہیں اب ہمارے پاس تو ان ڈیپس نالج اتنا موجود ہے کہ ہم ایک نشیست میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو آخر تک لے جانا چاہتے جو بعض پر نممکن ہوتا سلیبس کی تیاری اور سلیبس کی تیاری جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ تفریق نہ آئے ہر چیز کا ریفرنس موجود ہے کتابیں لکھیں نئے لوگ لکھیں جیسے مرضی کریں آپ نے کوئی چیز کوٹ کیا ہے تو ریفرنس روڑ دیں گے میں نے وہاں سوٹھائی تھی اب اس وہاں کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے یہ بات کس وقت کہی گئی اور کس تناظر میں یہ بات کی گئی یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے سلیبس کے لئے کام چل رہے دو تین سبجیک کمپلیٹ ہو گئے اور بنیادی سبجیک جو ہے وہ ہمارا یہ سمجھ لیں کہ کلیات کئی ہے کیونکہ باقی سبجیک تو مشترک ہیں کہ انوارڈومی بھی پڑھنی ہے فضالوجی بھی پڑھنی ہے تاریخ بھی چھوٹا لینا ہے لیکن جہاں پہ آگے آپ بنیادی چیزیں دینی ہیں جس میں آپ کے کلیات آ جائیں کہ اصول علاج کیا ہے آپ کا اصول تشریف کیا ہے اور آپ اس کو فارماکوپیا کیا دیتے ہیں آپ کی اسطلاحات کیا ہیں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ پھر ہمارا صرف ایک ہی چیپٹر سارا سلیبس چاہے کہیں سے بھی اٹھا کے کسی بھی تبی شعبہ کا لے لیا جائے گا صرف یہ چیپٹر ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارا تبی محرد کا سلیبس تقریب انتیار ہو جائے فارماکوپیا آئے گا اس کو ہم ملاق سے کریں گے تو وہ چیزیں الحمدلللہ سے کام ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے دوست وہ مزروروں نے بتایا نا ریفنس تو اور ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ تو اللہ کا کلام وہ تو حق کا ساتھ سے ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تفسیر جو ہے یہ انسان کا لکھا ہوا بیان اس میں جو ہے اعتراض بھی ہو سکتے ہیں سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں ایک پر جو ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ وہ چیزیں تیار ہو رہی انشاءاللہ اگلے دو تین مہینوں میں کمپلیٹ کریں گے لیکن اب مدہ جو پہلے بھی ذکر ہوتا تھا کہ ان کو تیبیہ کالجز والوں کو اکثر کہتے رہتے تھے ذاتی ملقاتوں میں کہ آپ بجائے اس کے ہم سے لڑائی لے رہے ہیں ہمیں اپنے شامل کر لیں بڑی کمپنی ہوتی چھوٹی کو خرید لیتی آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں ہماری شرط صرف ایک یہ ہے کہ یہ ایک چیز لیکن وہ اس بات پہ نہیں آئے ہم نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ مل کے کوشش کریں کہ اس ایک میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا کے اس میں دو تین طریق اور شامل کر لیں اب طبعہ نبی ہے وہ بھی شامل کریں گے کچھ اور شامل کر لیں انہوں نے تو گلاس لگاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو نا ہجامہ نہیں وہ بھاک والا گلاس لگتا بفارہ کہتے ہیں انہوں نے وہ بھی اس کو ایک الگ طریق علاج پر شامل کر دی چودہ کے جو لسٹ آئی ہے نا چائنیل میڈیسن نیچروپیتھی اب ہم نیچروپیتھی میں سب سے زیادہ ہم آگے ہم اس نیچروپیتھ لے درمیان میں اپنی اصل چیز دالیں سائیڈوں پر سارا کچھ ایک ہی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا لیکن اس کے کوشش ذہن میں بھی رکھنا ہے اور اس کی ہم موسم ہی بڑا خرار تھا اس میں تو اپنی ذات ہی سنبھل جائے بندہ اپنا فرد ہی سنبھال لے تو ذمہ دار چھوٹا سا کام یہ ہمارا پروگرام علمی اعتبار سے اگر آپ اس کو مطلب وزن دی نا کہ یہ علمی طور پر اس کا وزن کیا ہے تو یقین کریں کہ یہ بہترین پروگرام وں کریں ہمارے پاس کر لے گئے اب یہ تجویز انہوں نے خود ہی رکھی ہے آگے بیان نہیں کی ہے تو میرے خیال میں تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ سارے لوگ نہ بھی جا سکیں تو کوئی باز نہیں ہے ہم ایک آد بار جو ہے وہ جنہوں کے ساتھ مل لیں وہ اچھی تجویز انفرادی طور پر بہر حاض ہی کر ہو ہے ہمیں کیمپ کا سلسلہ لازمی رکھنا چاہیے اور جو مضامین ہماری تیاری ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا پہلے ڈسکیشن آ جائے تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے نظریہ مفرد ازا استاذ صاحب کے نظریات ان کے افکار ان کی بنیادی چیزوں سے نہیں ہٹنا اور بنیادی چیزیں انہی کے پاس ہوتی ہیں جو ساتھ ہوتی ہیں جب ساتھ فالوں نے ایک بات علم کبھی رکھتا نہیں ہے علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے پھیلتا رہتا بنیادی دیل ہوتی نیچر کبھی نہیں بدلے چیزیں بدلتی رہیں ایک دور تھا کہ کئی سو سال یہ چلتا رہا کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اس لئے انسان دیکھتا ہے وہ پھر کسی کو سمجھ آئے بھی یار اگر ایسا ہے تو اندھیرے میں بھی نظر آنا چاہئے تھا لیکن یہ چیز بھی کیونکہ علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ خزانوں سے چیزیں جو ہیں وہ تدریجن نیچے آ رہی ہیں وہ خزانے ایسے نہیں ہیں اور تجریجن نیچے آنے کے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دماغ لگا کے بیٹھے ہوتے ان کے پاس آ رہی ہیں جو سوچ رہے سمو سکے اپنے اندر تو چیزیں تدریجن آ رہی ہیں ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے نئی چیزیں ہیں لیکن بنیاد تبدیل نہیں ہونی چاہیے بنیاد وہی ہوگی بنیاد طور پر چیزیں ہیں اس کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ بھاک ہمیں حمد دے بہت موسیقی